احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھئے میرا نکتہ نظر اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے یہ وحی کی تعید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسیپٹ کریں اسے بالآخر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا مرزا جیلمی سے مرزا جیلمی نے تکفیر کے مسئلہ میں اور قادیانیوں کے ایشو پر اپنے سابقہ مرشد اور سابقہ بابا جوید احمد غامدی کی تعید و توصیق کر دی ہے جوید احمد غامدی قادیانیوں کے بارے میں اپنا نظریہ اور اپنا پوائنٹ آف ویو بقیدہ کئی سال پہلے بیان کر چکا ہے اور جب قادیانیوں کے بارے میں جوید احمد غامدی سے سوال کیا گیا کہ احمدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو جوید احمد غامدی نے یہ جواب دیا کہ میرا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ جو شخص کلیمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں یعنی چونکہ قادیانی اپنے آپ کو کلیمہ پڑھ کے مسلمان کہتے ہیں تو لہذا چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو میں ان کو مسلمان ہی مانوں گا مرزا جلیمی نے تکفیر کے مسئلہ میں اور بالخصوص قادیانیوں کے حوالے سے بہت سارے یوٹر لیے ہیں کبھی کچھ بیان دیئے کبھی کچھ بیان دیئے ایک وقت تا کہ تکفیر کے مسئلہ میں مرزا جلیمی سابقہ جو بیانات اس نے ریکارڈ کروائے ہیں اس میں یہاں تک اس نے بات کی ہے کہ جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے کیونکہ وہ قرآن مجید کی آیت کا اور قرآن مجید کی نسقتی کا منکر ہے یہ بیان بھی مرزا جلیمی کے on the record موجود ہیں اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے اس لئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے لیکن پھر اس سے بھی مرزا جلیمی نے کنارہ کشی کی اور ایک وقت تھا کہ مرزا نے ایک بیان دیا تھا ایک غیر مقلد وحابی علیم کے جواب میں جب اس نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ تعالی کہ یہ کہتے ہیں کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدہ ہے اور آگے اس نے گستاخانہ جملہ بولا نعوذ باللہ کہ پھر کیا بلا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو مرزا جلیمی نے اس کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اس میں اس کا رد کرتے ہوئے اس کو توبہ کی دعوی دی کہ تم نے یہ جملہ جو بولا ہے گستاخانہ جملہ ہے توبہ کرو اور پھر اس میں اس بات کو ایکسپلین کیا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ رب العزت فیرون کو جنت میں اور موسیٰ علیہ السلام کو جہنم میں بیج سکتا ہے وہ کافر ہے اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فیرون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزک میں پھینک سکتا ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے وہ بھی کافر ہے کیوں اللہ تعالی کی قدرت میں کوئی نیٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے یہ مرزا جلیمی نے بقیدہ بیان ریکارڈ کروایا تھا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کیوں کہ اس لیے کہ جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت میں نیٹوریس چیز داخل کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے وہ اس طرح کی جو نیٹوریس چیز ہے اس سے پاک ہے ایک وقت تھا کہ مرزا جلیمی نے تکفیر کے حوالے سے یہ بیان بھی دیا اور آنڈا ریکارڈز کا بیان موجود ہے پھر مرزا جلیمی نے ابھی رمضان شریف میں ایک بیان کے دوران یہ کہا کہ میں تو وہ ہوں یعنی انجینئر تو وہ ہے جس نے اہل حدیثوں کو یہ بتایا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے علم غیب کا مونکر ہے وہ کافر ہے انجینئر صاحب وہ واحد ہیں جنہوں نے اہل حدیث کو بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کو کوئی نہ مانے وہ کافر ہے علم غیب کا مونکر کافر ہے اور نماز کا مسئلہ جب آیا تو نماز کے مسئلے پر بھی مرزا جلیمی نے بلکل سام واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جو شخص بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بلکل واضح جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے بے نمازی کے بات آئیں تو بے نمازی کو کافر کہا اور جب زکاة کی بات آئیں تو زکاة کے منکر کو بھی کافر قرار دیا مرزا جلیمی نے تو ایسے لوگ تو آپ سمجھے کافر ہو چکے جو زکاة نہیں دیتے اور اس کو فرض نہیں سمجھتے یہ تکفیر کے حوالے سے مرزا جلیمی کے بیانات مختلف مواقع پر اس کے لیکچرز کے اندر موجود ہیں اور پھر ایک وقت مرزا جلیمی نے اپنا تکفیر کے حوالے سے اصول بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ میرے نزدیک صرف دو فرقے ایک قادیانی اور دوسرا اہل تشیعوں کا ایک فرقہ جو کہ شام کے علاقے میں پا جاتا ہے نسیریہ میں صرف ان دو فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں جبکہ نسیریہ فرقہ اہل تشیعوں کا صرف شام میں نہیں پائی جاتا ہندوستان پاکستان پوری دنیا کے مختلف ممالک میں پائی جاتا ہے ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں کتنے ایسے نسیریہ شیعہ موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علوہیت اور ربوبیت کے قائل ہیں اور مرزا صرف اور صرف جو نا وہ اہل تشیعوں کے اس نسیریہ فرقے کو شام کے اندر محدود و محصور کرنا چاہتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام علاقوں میں موجود ہیں تو اب یہ تکفیر کے حوالے سے اس نے ایک وقت میں یہ بیان دیا تھا کہ نسیریہ اور قادی نے یہ دونوں صرف میرے از ایک کافر ہیں اب نئے اور لیٹس بیان میں مرزا جیلمی نے اپنے مرشد اور اپنے سابقہ بابا جوید احمد غامدی کے قادیانیوں کے حوالے سے دیئے گئے بیان کی توصیق کو تعید کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ غامدی صاحب کا موقف مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے یعنی جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے اور ایک جگہ پر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان کے ظاہری کلمہ کا اعتبار ہوگا اور جو شخص ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا بس اس کے ظاہری کلمہ کا اعتبار کریں گے اب باقی اس کے جو عمال ہیں وہ جو بھی کرتا ہے کسی بھی تنظیم اور تحریک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرے اور اسلام سے نکالے تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمہ کا احترام ہوگا باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے قیامت والے دن پولس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمہ کا احترام کرنا ہوگا اب یہ مختلف بیانات مرزا جیلیمی کے جو وقتن فوقتن اس نے دیئے لیٹسٹ اور جو آخری بیان ہے وہ یہ ہے کہ مرزا جیلیمی نے اپنے بابا جوید احمد غامدی کی تکفیر کے حوالے سے تید و توسیق کر دی ہے اور جوید احمد غامدی کا تکفیر کے حوالے سے جو موقع ہے وہ بلکل صاف اور دوٹو کو واضح ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے اب کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جو کچھ مرضی کرے جہاں مرضی جائے جو کچھ مرضی کرے اس پر ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے وہ پکا ٹھکا مسلمان قرار پائے گا حالانکہ یہ بات بلکل اسلام قرآن حدیث اور دین کے جو ضروریات دین کا بلکل انکار ہے کیونکہ وہ شخص جو کلمہ پڑھنے کے بعد ضروریات دینی کا انکار کرتا ہے چاہے وہ کروڑ مرتبہ اربہ مرتبہ کلمہ پڑھتا ہو اگر وہ ضروریات دینی کا انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا مثلا توحید رسالت آخرت باس بادل موت قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھنا وجود ملائقہ وجود جنات جنت دوزخ علیہ مسلوات تسلیمات کے اوپر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا حرمت رسول پر ایمان رکھنا اور حرمت رسول کا لحاظ کرنا یہ مسلمانوں کے وہ عقیدیں ہیں جو ضروریات دین کہلاتے ہیں ان ضروریات دینیاں میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرنے والا وہ ہرگز ہرگز مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے سارے کے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اتنا کافی نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نے کلمان پا لیا باقی میں نماز کو نہیں مانوں گا روزے کو نہیں مانوں گا یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے اسلام کی تمام ضروریت دنیاں کو ماننا ضروری ہے نماز روزہ حج زکاة باس بعد الموت آخرت اور رسولوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا حرمت رسول کے تقاضیوں کو پورا کرنا یہ اس کے لئے ضروری ہے اگر وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میں نماز کو فرض نہیں مانوں گا میں زکاة کو فرض نہیں مانوں گا یا یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھے لیکن وہ ضروریت دینی میں سے کسی ایک ضرورت دینی کو وہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا تو وہ دائرہ اسلام کے اندر نہیں آسکتا کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لئے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے اور کسی مسلمان کو کافر ہونے کے لئے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے بلکہ اسلام کے دائرہ کے اندر جو ضروریات ہیں ان ضروریات دینی میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا بھی نکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا مثلا کلمہ پڑھ کے نماز روزہ حج وہ سارا کچھ کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں زکاة کو فرض نہیں مانتا یا یہ کہ زکاة دیتا ہے لیکن کہتا ہے میں نماز کو فرض نہیں مانتا تو وہ کافر ہے یا باقی تمام چیزوں کو مانتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو مکمل محفوظ کتاب نہیں مانتا اس میں تحریف ہوئی ہے یا وہ باقی ساری چیزوں پر ایمان کا دعویٰ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی سورة توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلَعَبٌ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے لَيَقُولُنَّا یہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلَعَبٍ کہ ہم تو کھیل کود کر رہے تھے قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُلْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مزا کرتے ہو لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ قَدْ قَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ بہانِ مَتْ بَنَاؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے قوم جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مزا کیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اور سورة توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا قَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ اور تحقیق انہوں نے کفر کا قرمہ کہا وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے کفرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ اپنے اسلام کے بعد وہ کیا ہو گئے کافر ہو گئے ان کو اسلام لانے کے بعد کس چیز نے اسلام سے نکال دیا کلمہ کفر نے جو ان کی زبانوں کے اوپر جاری ہوا ایک کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے ایمان اور اسلام لانے کے بعد وہ کیا ہو گئے کافر ہو گئے تو قرآن مجید کی ان آیاتِ تیبات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد جو واضح طور پر التظام کفر کرے گا ضروریات دینی میں سے کسی ضرورت کا انکار کرے گا اور وہ اللہ کے ساتھ اس کی آیتوں کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مذاکرے یا وہ ایسے کفر کا ارتکاب کرتا ہے جو کفر التظامی اور سری کفر ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا اور یہ بات یاد رکھیں جیسے کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے ایسے ہی سمجھیں کہ کسی کافر کو مسلمان ماننا بھی جرم ہے بلکہ وہ شخص جو ضروریات دینی کا انکار کر کے کافر ہو چکا ہے اس کو اگر کوئی بندہ مسلمان ماننے گا تو اس کو مسلمان ماننے مالا بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا اب قادیانی اپنے آپ کو کروڑا مرتبہ اپنے آپ کو وہ مسلمان کہیں اپنے آپ کو مومن ثابت کریں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تو ان کو مسلمان ماننے والا یا یہ کہ ان کو کہے کہ وہ اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہیں ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں اس کا اپنا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا